محکمہ اخلیتی بہبود کی جانب سے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لئے سکولرشپ کی رخم کہاں گئی سال دوہزار بیس تھے اکیس میں جن طلبہ نے چیف نیسٹر اور اوہسیس سکولرشپ کے لئے درفہ سے داخل کی تھی انہیں جاریہ ماہ کے حوائل میں پیغام ملے نہ کہ ان کی سکولرشپ منظور ہو چکی ہے اور رخمات کی جوائی عمل میں لائی جا چکی ہے لیکن بیشتر طلبہ کی شکایت کر رہے ہیں کہ اب تک ان کے خاتوں میں یہ رخمات منتخل نہیں ہوئی ہے جبکہ ایس ایم ایس ملے پندرہ دن سے زیادہ گزر چکے ہیں محکمہ اخلیتی بہبود میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا اس کی کئی مثالیں موجود ہیں لیکن جب طلبہ کو ایس ایم ایس مل چکے ہیں ان کی درخواستیں منظور ہو چکی ہیں اور رخمات منتخل کی جا چکی ہے تو پندرہ دن کا وقت لگنا ناخابل فہم ہے چیف منسٹر او ایس ایس کولیشپ کی درخواستوں کی ایک سوئی میں تاخیر کی شکایت عام بات ہو چکی ہے لیکن ایسا دوسری مرتبہ ہو رہا کہ طلبہ کو رخمات کی اجرائی کے ایس ایم ایس ملے کے بوجود خاتوں میں رخم پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ذرائع کے مطابق محکمہ اخلیتی بہبود سے چیف منسٹر او ایس ایس کولیشپ کیلئے جاری بجٹ کی دیگر مخاصف تل استعمال کے سبب یہ تاخیر ہو رہی جبکہ اہدتاروں سے رابطے پر بتایا جا رہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن محض تکنیکی خرابی کے باعث رخمات کی منتخلی میں دشواریوں کا سامنا ہے حکومت کے اس کولیشپ کی رخمات اس طلبہ اور سرپرستوں کیلئے احمیت کی حامل ہوتی ہے جو سطح غربت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں یا متوسط طبخے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن محکمہ اخلیتی بہبوت بلخصوص ملازمین کی جانب سے درخواست گزاروں کو موسط جواب نہ دینے پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا دونوں شہروں ہیدرباد سے کندرباد کے علاوہ ازلا کے طلبہ جو دنیا کے مختلف ممالک میں عالی تعلیم حاصل کر رہے وہ شکایت کر رہے کہ چیف منسٹرہ او اسیس کولیشپ باس غیر سنجدہ ملازمین کے سبب تاتل کا شکار ہو رہی اور طلبہ اس تاخیر کے سبب تعلیم حاصل کرنے کے بجائے یونیورسٹی کے فیس ادا کرنے کی فکر میں مبتلا ہے کیونکہ وہ بیرونی ممالک یونیورسٹی ذمہ داروں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کی اس کولیشپ کی اجرائے میں تاخیر کے سبب وہ فیس ادا کرنے سے خاصی ہے محکمہ اخلیتی بہبوت کی عددار جو اس اسکیم کے نگران ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فوری اس بات کی تحقیقات کا آغاز کرے کہ کیوں طلبہ کو ایس ایم ایس موصول ہونے کے باوجود بھی ان کے اکھاتوں میں رخومات منتخل نہیں کی گئی